السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو تیس مسلم حاکم اور حکومت وقت کی اطاعت شریعت اور علماء اکرام کے فتاوہ کی روشنی میں حاکمیت خلافت اور امارت جائز امور میں حاکم وقت اور صلاتین کی اطاعت اور فرمابرداری کی فرضیت اور اس کے احکام الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد نیک اور جائز کاموں میں مسلم عمرہ اور صلاتین کی اطاعت کی فرضیت ایک ایسا عمر ہے جو اہل سنت والجماعت کے اصل الاصول میں گردانا جاتا ہے اور یہی وہ اصول ہے جس میں اہل سنت اہل بدعت سے الگ اور ممتاز نظر آتے ہیں اور اسلام کے لازمی ارکان میں سے ایک یہ ہے کہ اجتماعیت کے بغیر کوئی دین نہیں ہے اور امیر کے بغیر کوئی اجتماعیت نہیں ہے اور سمیع و اطاعت کے بغیر کوئی امیر نہیں ہے اور جب جہالت عام ہو جاتی ہے اور اہل سنت کے عقائد پر افکار منحرفہ کی دھول جمع ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں ان کا اس بنیادی اصول سے دور ہو جانا اور تمسک بالبدعت میں کھو جانا اور زیادہ مصبوط ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس بدعت خبیثہ کا اور بھی زیادہ خیال لگتے ہیں اس لیے اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم تواتر کے ساتھ چند قسطیں قارینی کرام کے افادے کے لیے پیش کر رہے ہیں یہ مسئلہ امارت اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم بغیر امیر کے امارت کے زندگی گزار کر بروز قیامت اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے اس لیے کہ اتنی بڑی امت مسلمہ کہ جس میں اہل علم وورا کی اتنی بڑی اکثریت ہو اور وہ پھر بھی اپنا امیر مقرر نہ کر سکے اور ایسے ہی صدیان گزار دے تو کس بہانے اپنے اللہ کی ناراضگی سے معمون اور محفوظ رہ پائیں گے ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اسے قارئین کے لیے فائدہ مند بنائے اور اسے اپنی رضا کے لیے خالص کرے قرآن کریم سے دلائل یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامری منکم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا ترجمہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکام وقت کی پھر اگر کسی معاملے میں تم میں تنازع واقع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لئے انجام کے لحاظ سے بہتر اور احسن ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اولو الامر سے مراد اہل حل و اقد علماء اور حکام وقت ہیں کیونکہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی معاملات اللہ کی اطاعت میں اور ان کی پیروی فرما برداری حصے ہی صدر سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ وہ کسی گناہ یا معاصیت کے کام کا حکم نہ دے اور اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو ایسی صورت میں امیر اور حاکم کی کوئی اطاعت نہیں ہے اور شاید یہی بات ہے کہ جب حکم وقت کی اطاعت کا ذکر کیا گیا تو فعل اطیعو حضف کر دیا گیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فعل ذکر کیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتے اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی لیکن جہاں تک ہے اہلِ حل و عقد کا تعلق ہے تو ان کی اطاعت کو مشروط رکھا گیا کہ یہ اطاعت اللہ کی معصیت میں نہ ہو تیسیر الكریم رحمان فی تفسیری کلام المنان صفحہ نمبر ایک ستری اسی اس آیت میں عمرہ حکام وقت کی اطاعت کی فرضیت کا بیان ہے اور یہ مطلق ہے اس کی تاقید سنت میں یوں آئی ہے کہ اطاعت صرف جائز کاموں میں ہے نہ کہ اللہ کی معصیت میں اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہلِ حل و عقد کی اطاعت تو صرف جائز کاموں میں ہے احادیث صحیح سنت نبوی سے اطاعت عمرہ اور اطاعت حکام کی فرضیت کے دلائل کسرت سے موجود ہیں یہاں ہم اختصار کے ساتھ چند احادیث پیش کرتے ہیں نمبر ایک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی بخاری اور مسلم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر سمیع و اطاعت فرض ہے چاہے اسے پسند ہو یا نا پسند ہو اللہ یہ کہ اگر اسے نافرمانی کا حکم دیا جائے اگر امیر اسے نافرمانی کا حکم دے تو نہ تو اس پر سننا ہے اور نہ ماننا بخاری مسلم حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو نہ تو میری سنت پر چلیں گے اور نہ میرے طریقے کی پیروی کریں گے ان میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے جسم انسانوں کی ہوں گے اور دل شیطان کی میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں ایسے لوگوں کو پالوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا حاکم وقت کی سنو اور اس کی اطاعت کرو اگرچہ تمہاری پیٹ پر مارے اور تمہارا سارا مال لے لے سنو اور اطاعت کرو مسلم شریف نمبر چار القمہ ابن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا سلمہ ابن یزید بحفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ہم پر ایسے عمرہ مسلط ہو جائے جو ہم سے اپنا حق مانگے اور ہمارا حق روک لیں تو ایسی صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو ان کا کام وہ ہے جو انہیں سوپا گیا ہے اور تمہارا کام وہ ہے جو تمہیں سوپا گیا ہے مسلم شریف موت کی حقیقت موت آنی ہے مومن آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے دنیا کی کوئی وقعت نہیں یہی نبیوں کی دعوت رہی ہے موت آنی ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم محفوظ قلو میں ہو تم کتنے ہی اپنے بچاؤں کے انتظامات کر لو کتنی ہی سیکورٹی کھڑی کر لو موت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا اس وقت زمین پر تقریباً سات عرب انسان رہتے ہیں اور ان سب کو سو سوا سو برس کے اندر مرنا ہے اور زمین میں دفن ہونا ہے اور موت کے لئے بہانہ ہوتا ہے سائنس اور دنیاوی انتظامات کی ترقی نے سارے بہانے بن کر دیئے بھیانک طوفان آتے ہیں تو گنتی کی جانے جاتی ہیں بیماریوں سے مرنے والے کم ہو گئے فقر و فاقے سے مرنے والے بھی کم رہ گئے اب رہ گئیں تو صرف وبائیں تعون زلزلے جنگیں اور حادثات یہ تمام ذرائع انسان کے قابو سے باہر ہیں اس لئے انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں سے اوجل ہو یہ اس پر قابو نہیں پاسکتا صرف احتیاط کرے گا ڈرے گا اور ڈرائے گا اس کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اس انسان کے پیدا کرنے والے اللہ نے جو تدبیر مصیبتوں سے بچنے کی بتائی ہے ان تدابیر کی طرف اس انسان کی اقل پہنچنے کو تیار نہیں مخلوق سے لینے کی لائن کا نام سائنس اور دنیاوی ذرائع ہے اور خالق سے لینے کی لائن کا نام دعوت اور عمال دعوت ہیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دعوت اور عمال دعوت ہی کے ذریعے ہر طرح کی مصیبتوں کو دور کیا ہوا پانی آگ زلزلے تعون اور آندھیوں کے ساری تباہیوں اور بربادیوں کا مقابلہ اسی دعوت اور عمال دعوت کے ذریعے کیا اور محفوظ رہے اور اس کے باوجود بھی اگر انہیں مرنا پڑا تو شوق سے مر گئے واولہ نہیں کیے اس لیے کہ موت مومن کے لئے تحفہ ہے موت ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں زندگی بھی ایک حقیقت ہے اور موت بھی ایک حقیقت ہے یعنی موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ مستقل ایک مخلوق ہے جس سے ضرور ہماری ملاقات ہونی ہے اور اس ملاقات سے آگے کا سفر شروع ہونا ہے اللذی خلق الموت والحیات اس لیے موت سے بھاگنا اچھا نہیں اور موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں قرآن مجید سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا قصہ مذکور ہے جو موت سے بھاگے مگر سارے مارے گئے حضرت اکدس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس قصے پر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ پہلی امت یعنی بنی اسرائیل میں ہوا اور کئی ہزار شخص گھر بار لے کر اپنے وطن کو چھوڑ نکلے ان کو ڈر ہوا کہ غنیم یعنی دشمن کا اور لڑنے سے جی چھپایا یا ڈر ہوا وبا کا اور یقین نہ ہوا تخدیر کا پھر ایک منزل پہ پہنچ کر سارے مر گئے خوف ڈر اور وہم بہت بری بلا ہے اس کی وجہ سے بستی نہ چھوڑے ڈٹ کر رہے ہیں جم کر دعوت اور دعا میں وقت گزارے احتیاطی تدابیر اختیار کریں مگر شریعت کی حدود میں رہ کر دل اور دماغ سے خوف نکالیں گے تو حسبن اللہ و نعم الوکیل کا ورد کام کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان مخلوق سے کب سے ڈرنے لگا تعاون اور حالات مخلوق ہیں یہ نہ تو نفع پر قادر ہیں نہ نقصان پر اگر اناج کا دانہ ایک لاکھ روپے میں ملنے لگے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا پیٹ بھرے گا دنیا تمام بھی مرنے لگے اور اللہ تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کر لیں تو تمہیں مارنے والا کوئی نہیں ہوگا یاد رکھیں یہ کرونا اور دشوارکن حالات مسلمانوں کے امتحان ایمان کے امتحان کے لئے آئے ہیں تدبیر ضرور اختیار کریں مگر اس یقین کے ساتھ کہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا اور اللہ وہی چاہے گا جس طرح کا گمان بندہ اللہ کے ساتھ کرے گا انا اندہ زن عبدی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بندے کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں جس طرح کا گمان بندہ میرے ساتھ کرتا ہے خسن زن خسن نیت خسن تدبیر یہ ایمان کی سوغات ہیں اللہ عنایت فرمائے اور ساری انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی